نعمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاخدت من لسانی افقہ قولی ہم نے دیکھا کہ کس طرح متقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بات بتائی اور تقیئن یعنی متقی لوگ ڈرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں اور ان کو کیا ملے گا اور پریزگاری کیا ہوتی ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی جنت کا وعدہ کیا ہے اور جو کی اور پھر ان کی خاص فائلیٹی بتائی گئی الگ الگ نبی انبیاء کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے اندر خاص بات کیا تھی جو کی ہمیں اپنے اندر لانی ہے وہ بات ٹھیک ہے تو آیت سکسٹی فور سے دیکھیں اب غمہ سور مریم آیت سکسٹی فور بما اور نہیں اب یہاں پر ہم ماں کا نہیں کریں گے کیوں کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے اور نہیں نتہ نتہ نزلو ہم اتارتے نتہ نزلو نازل کرنا نون زا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں تنزلا یتنزلو سے بنا ہے یہ تنزلو یتنزلو تنزلو ٹھیک ہے تو نتہ یہ جو ہے فیل مزارے ہے نتہ نزلو نہیں ہم اتارا کرتے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک تو ہوتا ہے نزلو نازل کرنا اور اس باپ پر آجاتا ہے نتہ نزلو مطلب نہیں ہم نازل کرا کرتے یا نازل کرتے اللہ مگر بھی امری ربی کا سوری یہاں پر اس باپ پر آگیا نا تو اس باپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں اترتے یعنی خود نہیں اترتے خود نازل نہیں ہوتے ایک ہوتا ہے انزلو انزلو مطلب ہوتا ہے نازل کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا لیکن تنزلو یتنزلو مطلب خود نازل ہونا اور نہیں ہم نازل ہوتے یا اترتے اللہ مگر بھی امری حکم سے ربی کا آپ کے رب کے لہو اسی کے لیے ہے ما جو بینہ ایدینہ بینہ ایدینہ ہمارے آگے ہیں بینہ مطلب درمیان ہوتا ہے اور ایدینہ جو ہے ہاتھوں کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن جب یہ دونوں چیزیں اکھٹی آ جاتی ہیں نا بینہ ایدینہ یعنی ہمارے آگے یا ہمارے سامنے یا ہمارے آگے وما اور جو خلفنا ہمارے پیچھے ہے خلف کہتے ہیں پیچھے کو ہمارے پیچھے ہے وما اور جو بینہ درمیان ہے ذالکہ اس کے وما اور نہیں کانا ہے رب کا آپ کا رب نسیئن بھولنے والا نسیئن نسیئن ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا بھولنے کو کہا جاتا ہے فورگٹ فل تو نون سین یا اس کے رود لیڈر ہے اور نسیئن جو ہے یہ مزدر ہے نسیئن یعنی مزدر نہیں ہے فائل ہے یہ اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا کہ کوئی چیز آپ کا رب بھولے تو اب یہاں پر دیکھیں فریشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہم اترا کرتے یا نازل ہوا کرتے مگر حکم سے آپ کے رب کے اور اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو درمیان ہیں اس کے اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا صحیح بخاری کے حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک بار جبریل علیہ السلام یعنی ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا یعنی کافی ٹائم ہو گیا بیچ میں کافی لمبا گیپ آ گیا تھا اور جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے تو اس پر بعض کفار نے یعنی مشرقین مکہ نے اور کافیروں نے آپ سے سم کا مزاگ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا یعنی نہ اوزب اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا تو جبریل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے ہمارے پاس تو اس پر یہ آئیت نازل ہوئی کہ جبریل علیہ السلام کی جواب ہے یہاں پر کہ ہمارا اترنا یعنی ہمارا ہانا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اکارڈن ہوتا ہے یعنی ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تو یہاں پر تب یہ آئیت نازل ہوئی تو کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے تو اس پر بھی جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہمارا آنا اور ہمارا اترنا سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈن کام کرتے ہیں اگر ان کو نیچے آنا ہوتا ہے زمین پر آنا ہوتا ہے تو وہ بھی کس کے حکم ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم ساتھ ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں ایرائیہ 65 رب رب ہے السماواتی آسمانوں کا والارد اور زمین کا وما اور اس کا جو وینہ ہما درمیان ہے ان دونوں کے فابدھو فا مطلب تو اعبد عبادت کرو ابدا یعبدو سے بنائیں این بازال اس کے روپ لیٹرز ہیں اعبد پہلے عمر عبادت کرو خو اس کی تو عبادت کرو اس کی وستبر اور جمے رہو قائم رہو جمے رہو وستبر سواد سواد بار اس کے روپ لیٹرز ہیں سبر سے بنائیں وستبر یعنی جمے رہو یعنی قائم رہو یعنی ڈٹے رہو وستبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روک کر رکھنا یا اپنے اس طرح سبر کرنا کہ اپنے آپ کو روک کر رکھنا سبر سے ہی بنائیں تو اس کا فیلے مازی آتا ہے استبرہ فیلے مزارے یستبرو اور فیلے عمر آتا ہے اس کا استبر اور اس کے روپ لیٹر سواد بارہ تو یہ کیا ہے یہ فیلے عمر ہے واہ مطلب اور استبر ڈٹے رہو جمے رہو لی عبادتی ہی اس کی عبادت پر حل کیا تعلیم تم جانتے ہو علیمہ یالم سے بنا ہے تعلیم تم جانتے ہو لہو اس کا سمیین کوئی ہم نام سمیین اچھا نسیین جو ہے یہ بھی ایک ورڈ ہے مزدر ہے جو پیچھے آیت میں آیا ہے بھولنا بھولنا آتا ہے کیونکہ لطل کیونکہ سنٹنس کے کوڑنی کے اگے بھولنے والا سمیین یہ بھی ایک ورڈ ہے نام ہے یعنی کوئی ہم نام کوئی اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نام سمیلر کے لیے آتا ہے سمیلیریٹی کے لیے کوئی سمیلیریٹی ہے تو اب یہاں پر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت 65 میں کیونکہ پہلے کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام نہیں آئے تھے تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہ کہ ہمارا آنا اور ہر چیز جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم کے اکارڈنگ ہوتا ہے یہاں تک ساری کائنات کی جو مسلحتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قبضے میں ہیں کیونکہ ہر چیز اگر کسی وقت دیر ہوتی ہے تو کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دیری کی وجہ کیا ہے یا وہی کب نازل کرنی ہے یا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بھیجا تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکمت میں اور اللہ تعالیٰ بہت بہت حکمت والے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آپ تو جو ہے ہم نہیں آئے آپ کے پاس تو آپ کا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے کیونکہ پیچھے یہ بھی آیا ہے کہ نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا یعنی آپ کے رب نے آپ کو بھولا نہیں دیا کیونکہ مشرقی نے مکہ یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بھولا دیا اور ابو جہل کی بی بی جو ہے وہ بہت نزاق منا چیتی ابو اللہ آپ کی بی بی کہ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھو آپ کو بھول گئے اللہ تعالیٰ آپ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ جو نے وہ بھولنے والے نہیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل نہیں کی تو ناظر بللہ اللہ تعالیٰ نے غفلت کی وجہ سے یا نرازگی کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے نہیں کی بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مسلحت ہے کیونکہ تمام آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اسی کے قبضے میں اور اس کو پتہ ہے کونسی چیز کب کرنی ہے اور کیا کرنی ہے اور وہ اپنے تو پھر حکم کیا دے دیا بس آپ عبادت کرو اس کی یعنی حکم دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور جمع رہو یعنی اپنے کام پر ڈٹے رہو کسی کی بات مت مانو کسی کے کہنے میں مت آؤ کسی کے کہنے پہ آپ اپنے آپ کو مت فسلو اور لوگوں کی باتوں میں اپنے آپ کو پریشان مت کرو غمدین مت کرو آپ کا کام کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے جمع رہو قائم رہو وستبر کا لفظ آیا ہے سبر سے ہی بنائی یعنی ڈٹے رہنا اپنے آپ سبر کرنا لیکن ہمیشہ ڈٹے رہنا اور اس کی عبادت پر کس پر اس کی عبادت پر ایسا نہیں کہ میں نے آج عبادت کری میں نے آج سے نمازیں پڑھنا شروع کری اور اس میں بھی جو ہے میں نے کچھ چھوڑ دی کچھ کر دی اور میرا دل کر لیا تو پڑھ لی دل نہیں کرا اچھا میرا کام ہے تو نہیں پڑھ یا ہمیں تحجد پڑھنا شروع کری تو دو دن بڑا شوق تھا ہمیں چلو پندرہ دن ہم نے بڑے شوق شوق میں پڑھ لی اور اس کے بعد پھر ہمارا شوق تارا ختم ہو گیا یا پھر ہم نے جیسے کی قرآن پڑھنا سٹارٹ کرا اب جو ہے چلو چھتیاں آگئیں اب کیا کریں چلو اب بعد میں دیکھیں گے کل دیکھیں گے چلو اس کام سے فارغ ہو جائیں تب دیکھیں گے یعنی شوق آیا دو دن ہم نے پڑھنا شروع کرا شوق آیا اور پھر اس کام کو بھول گئے نہیں اللہ تعالیٰ کا وہ کام پسند ہے جس کام پر ہم ڈیٹ جائیں جو کام ہم کریں اور اس کا ڈیٹ جائیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی کیونکہ سب ٹیسٹ ہوتا ہے اور گر ہم نے چھوڑ دیا وہ کام تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور پیچھے کر دیتے ہیں سوستی کی وجہ سے چھوڑ دیا اپنے کسی دنیا کی کام کی وجہ سے چھوڑ دیا کیونکہ وہ تو ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پیچھے ہی کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو چست اور ایکٹیف بندے چاہیے کہ جو وقت پر کام کریں اور ڈیٹ جائیں جو کام کریں اس پر ڈیٹ جائیں جیسے اگر ہم سوستی رکھاتے تو یعنی اگر کوئی بھی سوستی رکھائے آپ خود بھی اپنے اوپر اپنے اوپر یہ تجربہ کر کے دیکھیں گے ایکسپیرینس میں رہا ہے میرا کہ جو ایک بار بھی سوستی کے وجہ سے رکھ گیا کوئی قرآن پڑھنے میں آیا یا چلو سوستی تھی چلو مجھے بہت نیند آ رہی تھی یا میں بہت تھکی ہوئی تھی اس وجہ سے رکھ گیا تو وہ رکھی جاتا ہے اور پھر دیکھیں آگے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے کہ کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام سمیعن اس کا کوئی ہم نام یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کا نام صرف اللہ کا ہی نام ہے کسی اور کا نام نہیں ہے ایک تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ کسی اور کا نام ہے ہی نہیں اور مشرقین مکہ بھی یہ بات جانتے تھے اچھے سے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے صرف وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ جو ہے کسی اور کا نام رکھتے بھی نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے نام پر اور پھر یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے دو حکم یہاں پر دیئے گئے عبادت کرو اور صبر کرو اس کی عبادت پر تو عبادت صبر اور مجاہدہ ہے نا یہ ضروری ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں اس کی لئے صبر چاہیے اور ڈٹے رہنا چاہیے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا پھر آگے دیکھیں وَيَقُولُ اور وہ کہتا ہے قَالَ يَقُولُ قُلْ سے يَقُولُ وہ کہتا ہے یہ فیلے مزارے ہیں انسانو انسان اور کہتا ہے انسان آئزہ آ مطلب مطلب کیا ازہ مطلب جب کیا جب ما یعنی کیا جب ہم مِت تو مر جائیں ماتا یموتو سے بنا ہے یہ میم واو تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں ماتا یموتو مت تو مِت تو جو ہے یہ خیلے ماضی ہے جیسے یہ جو ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ جو ہے ہڑ پہ اللہ کالا ورڈ ہے تو اس لیے یہ یہاں پر اس وجہ سے مِت تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو پہلے ماضی کی پہچان یاد رکھا کریے کی ورڈ چاہے کوئی بھی ہو آپ کے سامنے جو فیلے ماضی کی پہچان ہے آپ وہ یاد رکھا کریے جیسے یہاں پر پہلے ماضی کی پہچان ہے کہ مِت تو تاپیش تو اس کی پہچان ہے تو کیا ہاں جب ہم مر جائیں گے ہاں ہاں لہ صوفہ تو جلد ہی لہ صوفہ جلد ہی اخرجو ہم نکالے جائیں گے ہائین زندہ کر کے اچھا یہ سب جو پیچھا رہے ہیں ہائین سمین یہ سب جو ہیں قرت کی وجہ سے آ رہے ہیں یہ سب مزدر ہیں یہ سب نام ہیں تو جلد ہی اخرجو میں نکالا جاؤں اخرجو میں نکالا جاؤں گا اب یہاں پر اخرجا یخرجو سے بنا ہے اخرجو میں نکالا جاؤں گا یہ جو ہے مجھول ہے کیونکہ علف پر پیش آ رہا ہے اور آخر سے پہلے جو ہے وہ زبر ہے تو یہ مجھول ہے اخرجا یخرجو سے ہے نکالنا تو میں نکالا جاؤں گا ہائین زندہ کر کے یعنی اور کہتا ہے انسان کیا جب میں مر جاؤں گا اور جلد ہی میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے یعنی یہ جو انسان اللہ تعالیٰ انسان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ مشرقین مکہ ہیں مشرقین مکہ ہمیشہ ایسی باتیں بولتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کوئی دعوت دیتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے بتاتے تھے کہ ہم جو ہے مر جائیں گے مر کر مٹی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کو کھڑا کیا جائے گا تو ہم ایسا کیسے پوسیبل ہے کہ ہم جو ہیں دوبارہ نکالے جائیں گے تو ہر انسان یعنی وہاں پر ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ یہ تو بالکل جھوٹی بات ہے اور یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو اس بات پر وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ زندہ کر کے ہم دوبارہ کیسے نکالے جائیں گے اولا اور کیا نہیں آ مطلب کیا واؤ مطلب اور لا مطلب نہیں یذکرو یاد کرتا زکرہ یذکرو سے اور کیا نہیں یاد کرتا انسانو انسان اننا کہ بے شک ہم اننا بے شک ہم خلقناہ ہم نے پیدا کیا اسے خلقا یخلقو سے خلقناہ ہم نے پیدا کیا اسے من قبل اس سے پہلے ولم اور نہیں یکو تھا وہ شئیئن کچھ بھی یکو یکو مطلب نہیں تھا وہ اور کیا نہیں یذکرو فیلے مزارے زکرہ یذکرو تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ پر ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ مشرقی نے مکہ کیا کہتے تھے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا یہ کیسے پوسیبل ہے یہ تو پوسیبل ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں آپ پر کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر کو یاد کرو اپنے آپ پر غور کرو کہ انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس سے پہلے اور اس کو نکالا جب کی اب تو کم سے کم اس کی کچھ راک ہوگی یا اس کی کوئی ہڈیاں ہوں گی اگر وہ دخنایا گیا تو اس کی ہڈیاں ہوں گی اب تو کم سے کم اس کا کوئی پارٹ ہے پہلے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا پہلے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا جب ہم نے اس کو تب نکال دیا تو اب اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے اس کو دوبارہ زندہ کر کے نکالنا تو کیونکہ وہ اپنے آپ پر تو سوچتے نہیں تھے اپنی طرف تو غور اور فکر کرتے نہیں تھے اور پھر دوبارہ مرنے مرنے کے بعد زندہ ہونا اس کو بہت عجیب بات سمجھتے تھے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی طرف غور کرو فوا ربی کا تو قسم ہے آپ کے رب کی فوا مطلب تو واو یہاں پر قسم کے لئے آیا ہے کیونکہ واو جو ہے نا وہ قسم کے لئے بھی آتا ہے واو اور کے لئے بھی آتا ہے اور حالہ کے لئے کی بھی آتا ہے یہاں پر قسم کے لئے آیا ہے تو قسم ہے ربی کا آپ کے رب کی ربی کا اچھا جو قسم کا واو ہوتا ہے نا اس کی پہچان کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں گے جیسے یہ ربی کا ہے نا آپ کا رب تو یہ جب کسی بھی اسم کے پہلے آتا ہے نا واو قسم کے لیے تو اس کو زیر میں کر دیتا ہے مجرور آپ کو یہ ٹرم نہیں سمجھنا ہے کیا ایڈوانس گرائمر کی لیکن جس کو سمجھنا آ رہی ہے وہ ان کے لیے میں بتا رہی ہوں جو ایڈوانس کاف کر رہے ہیں جر کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ رب بھی زیر آ گیا جیسے جب آتا ہے قسم کے لیے آتا ہے وال پجر اس میں بھی زیر آ گیا قسم ہے پجر کی تو قسم ہے آپ کے رب کی ربی کا لنہ شرنہم ضرور ہم جمع کریں گے انہیں ہشرا یا ہشرو سے بنائیں لا مطلب ضرور نہ شرنہم ضرور ہم جمع کریں گے انہیں تو ہا شین را اس کے روٹ لیٹر ہیں ہشرا یا ہشرو اب یہاں پر نا ڈبل تاکی دے شروع میں لام لگ گیا اور آخر میں نون جو ہے وہ شد کے ساتھ آ گیا اس کے مطلب یہاں پر ہیوی پورس جا لگیا ہے ضرور ہم جمع کریں گے ان کو وششیاتینوں اور شیطان کو شیاتین شیطان کی جمع ہے شیاتین اور شیطانوں کو ضرور ہم حاضر کریں گے انہیں لا مطلب ضرور اب دیکھیں یہ بھی سیلے مجھا رہے ہیں اور یہاں پر بھی دبل پورس جالا گیا ہے ہے بھی تاقید ڈالی گئی ہے اس کے روٹ لیٹر سے تو یہ جو ہے یوہ دیرو نوہ دیرا یہ جو ہے لام بھی آ گیا شروع میں اس کی وجہ سے اور آخر میں نون آ گیا پہلے مزارے ہیں ہیوی پورس کے ساتھ کہ ضرور ضرور ہم حاضر کریں گے حضر سے بلے نا ہا دادرا ضرور ہم حاضر کریں گے انہیں حولہ آس باس جہنمہ جہنم کے جسی ان گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے جسی ان گھٹنوں کے بل گرے ہوئے اب جسی ان یہ جو ہے چین سا واو سے بنائیں جسی ان یہ بھی مزدر آ رہا ہے گھٹنوں کے بل گرنا اس کے لئے آتا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک قسم ہے آپ کے رب کی کہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو اور شیطان کو پھر ہم ضرور حاضر کریں گے جہنم کے آس پاس ہول ہول کہتے ہیں ماہول کو جہنم کے اور جسی ان گھٹنوں کے بل گر اب یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب کہ جہنم جو ہے وہ سب کو دکھائی جائے گی ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا قسم ہے آپ کے رب کی قسم کیوں کھائی جاتی ہے پہلی بات تو یہ سنیں کسی چیز کی امپورٹنس کو بتانے کے لئے قسم کھائی جاتی ہے کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو بول دیتے وہ کام تو ہے لیکن یہاں پر قسم کھا کر کیوں بولا گیا اس بات کو بتانے کے لئے کہ وہ بات کتنی ضروری ہے کہ یہ بات جو ہے کتنی مطلب یہ بات جو ہے معمولی بات نہیں ہے اس بات کو معمولی مت سمجھو اس بات کو معمولی مت سمجھو یہ بات امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے قسم کھائی جاتی ہے تو یہاں پر قیامت کے دن ایک تو دوبارہ زندہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ میدانِ حرش میں سب کو جمع کریں گے ان کے ساتھ شیاتین کو بھی لایا جائے گا جو ان کو دنیا میں بھیکاتے تھے پھر ان کو دوزک کے آس پاس ان کو جمع کیا جائے گا اور یہ سارے دہشت کے بل گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور یہاں پر ایک مفسرین نے لکھا ہے علمہ بغوی نے کہ ہر کافر کو ایک شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں باندھ کر میدانِ حرش میں لایا جائے گا جو اس کو بہکایا کرتا تھا پھر مظہری نے لکھا ہے کہ خوش نصیب ہو یا بد نصیب ہو مومن ہو یا کافر ہو سب کو جہانم کے اردگیر دل اللہ تعالیٰ جمع کریں گے نیک لوگوں کو یہ بات دکھا کر خوش کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جہانم سے بچا لیا یعنی کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا اور برے لوگوں کو اس بات کی حسرت ہوگی کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں یعنی پہلے ان کو جہانم دکھائی جائے گی جہانم میں گرانے سے پہلے اور اس بات سے وہ در رہے ہوں گے کہ ہمیں یہاں پر جانا ہے یعنی اور دہشت ان کے دل میں ہوگی تو یہ بات اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں ہر نیک ہو بد ہو مجرم ہو بری ہو مومن ہو کافر ہو وہ ضرور دو زفتے سے گزرے گا کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ ہی دو زفتے اوپر سے رکھا گیا ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں پل سرات کیا کہتے ہیں تو پل سرات کہاں پر ہے دو زفتے اوپر ہے تو وہاں سے جو ہے ہر کسی کو گزرنا ہونا ہے کچھ نیک لوگ ہوں گے وہ فوراں گزر جائیں گے بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے کچھ برے لوگ ہوں گے وہ جو ہے وہ جو ہے بیچ میں کٹ کے گر جائیں گے جنت کا راستہ ہے ہی جہانم کے اوپر سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہانم میں سے گزریں گے جہانم کے اوپر سے پھر بعد میں اپنے عامال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے یعنی کوئی تیز نکلے گا کوئی آہستہ آہستہ نکلے گا کوئی لڑکھڑاتا وہاں نکلے گا کوئی نیچے گر جائے گا پھر وہاں سے نکالا جائے گا اسی طرح کچھ لوگ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ کچھ لوگ پل سرات کے آخر تک پہنچ جائیں گے یعنی جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر گر جائیں گے کیوں گر جائیں گے کیونکہ انہوں نے پوری زندگی سبر کیا آخر میں اپنا سبر توڑ دیا پوری زندگی نیک کام کیا آخر میں وہ نیک کام کرنا چھوڑ دیا اس لیے عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھتے ہوئے تھے اور رونے لگے اچانک تو ان کی بیوی بھی رونے لگی اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے لگی تو انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آگیا جو کہ اب آگے آیت میں آئے گا کہ ہر کوئی جہنم سے گزرے گا وہاں من کو ملہ وارد ہوا کہ ہر کوئی جہنم کا وارد ہوگا ہر کوئی جہنم سے گزرے گا جو کہ آگے آئے مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں سے نجات پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا کیونکہ دونوں آیتیں یہ جو آیتیں ہیں یہاں سے کنیکٹیڈ ہیں دیکھیں ذرا کہ یہاں پر تو یہ ہے کہ ہر کسی کو جہنم کے بل یعنی جہنم کے سامنے جب لائے جائے گا تو گھتنوں کے بل وہ گرا دیے جائیں گے ڈر جائیں گے دہشت ہو جائے گی آیہ 69 میں دیکھیں سممہ پھر ہم ضرور کھیٹ لیں گے نزا سے بنائے نزا کہتے ہیں کھیٹ لے کو کہ ہم ضرور کھیٹ لیں گے تو یہ جو ہے یہ بھی فیل مزارے ہے اور یہ بھی کہہ ہے ہے بھی تاقید کے ساتھ ہے نزا آینزعو انزعی ہم ضرور کھیٹ لیں گے من کلی شیعتن ہر گروہ میں سے شیعتن ہر گروہ میں سے ایہم جو بھی ان میں سے ایہم ان میں سے جو بھی اشدو زادہ سخت تھا شین دال دال سے بنائے شد اشدو زادہ سخت تھا علر رحمانی رحمان پر اتیان سرکشی میں پھر ہم ہر گروہ میں سے جو بھی زادہ سخت تھا رکھیٹ لیں گے سرکشی میں سے مطلب کیا ہے آپ پر یعنی ہر گروہ جو بھی گروہ ہوگا ہر گروہ وہاں وہاں تک جو ہے لائے جائے گا اور پھر دوزک میں جو ہے دوزک میں جو ہے دوزک کی طرف جو ہے وہ کھیچ لیا جائے گا یعنی شر میں جو لوگ ہیڈر ہوں گے سردار ہوں گے وہ سب سے پہلے آگے لائے جائیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے جو ہے باقی ان کے جو ہیں پالوورز جائیں گے یہ نا ہم ضرور کیچ لیں گے ہر گروہ میں سے جو ان میں سے زیادہ سختہ رحمان کے مقابلے میں سرکشی میں یہ بھی مجدر ہے جو جتنا زیادہ ہڈ درم تھا جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے جو جتنا جس نے جتنے لوگوں کو بہتایا ہے ورگلایا ہے ان کو جو ہے آگے لائے جائے گا اور وہ جو ہے لیڈر کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پیچھیں گے اور پھر ان کے پیچھے پیچھے جو ہے سب جہانم میں جائیں گے جیسے کی شیطان شیطان سب سے پہلے سب سے پہلے ہوگا سب اس کے پیچھے ہوں گے پھر اس کے بعد جس نے جس جس کو بہکایا جتنے برے کام کیے جو بھی جس کا لیڈر رہا ہوگا سب کو اللہ تعالیٰ سب سے آگے رکھیں گے پہلے وہ جہانم میں جائے گا پھر اس کے پیچھے پیچھے اس کے پالوورز جہانم میں جائیں گے پھر آیہ سیونٹین میں سمہ پھر لانہنو ہم ضرور ہم لانہ لکیا تو ضرور ہم آلمو زیادہ جانتے ہیں علیمہ آلمو سے بنائے آلمو زیادہ جانتے ہیں باللزینہ ان لوگوں کو جو ہم وہ اولا زیادہ مستحق ہیں اولا اول سے بنائے اولا مطلب جو زیادہ حقدار ہے موسٹ ورٹھو کے لیے آتا ہے اولا ولی سے ویسے یہ ولی سے بنائے واؤ لام یا زیادہ حقدار زیادہ دوست زیادہ اس کا ولی ہے بیہا اس کا سلیین جھوکے جانے میں سلیین ہم کہتے ہیں نا یس لاؤ نا وہ داخل ہوگا اس میں تو اسی سے بنائے یہ سواد لام یا اس کی روپ لیٹر ہے سلیین مزدر ہے یہ بھی کہ اس میں جھوکے جانے میں ضرور ہم جانتے ہیں ان کو جو زیادہ حقدار ہے اس میں جھوکے جانے میں یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے گی مجھے پتا ہے کہ کون کس کو کتنا ورگل آتا تھا کون کتنا برے کام میں آگے رہتا تھا اور کس کو پہلے جہانم میں جانا ہے اور کس کو اس کے پیچھے پیچھے جہانم میں جانا ہے کون جو ہے جھوکا جائے گا بہت سخت آیتیں آ رہی ہیں یہ اگر ان آیتوں پر ہم غور کریں کہ کس طرح جو ہے کیونکہ ہم جو ہے دوسروں ہم تو خود برے بنی جاتے ہیں دوسروں کو بھی ہم برے راستے پر لگاتے ہیں جو جس نے برے راستے پر اس کو لگایا ہے وہ پہلے جہانم میں جائے گا اور اس کے پیچھے وہ جائے گا جس نے اس کی بات مانی کیونکہ وہ کیوں جائے گا جس نے اس کی بات مانی کیونکہ دماغ اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے قرآن سب کے پاس آیا ہے نبی سب کے پاس آیا ہے اور اقل اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے کہ قرآن پڑھو سمجھو صحیح راستہ تلاش کرو اسی کے اندر دو راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دو راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب ان میں سے تمہیں کس پر چلنا ہے تمہاری اپنی مرضی اور اسی پہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ مستحی کے جھوکے جانے کیا یعنی کون سب سے پہلے جائے گا جہانم میں کون جھوکا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے پھر آیاء سیونٹی ون واہن اور نہیں اللہ آگیا آگے تو اس سے پہلے آ رہا ہے ان تو اس کا مطلب نہیں اور نہیں منکم تم میں سے کوئی اللہ مگر واردو ہا وارد ہونے والا ہے اس پر وارد کس سے بنا ہے ورد سے بنا ہے وارد ورادا واؤ رادا سے بنا ہے ورادا یریدو سے اور یہ وارد جو ہے یہ فائل ہے واردو ہا مطلب گزرنے والا وارد ہونے والا blev جانے والا پینے والا ہے کہ اس کا وارد ہونے والا گا او اور peeuit میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی اس پر سے گزرنے والا یہاں پر کیا کریں گے گزرنے والا وارد ہونے والا ہے اس پر یعنی گزرنے والا ہے اس پر سے کانا ہے اللہ اللہ رب کا آپ کے رب پر حتمم لازم حتمم کہتے ہیں لازم کو حتمی ہم اردو میں کہتے ہیں نا یہ حتمی فیصلہ ہے یعنی یہ ہو کر رہے گا یہ لازم ہے یہ جو ہے یہ بات جو ہے ہو کر ہی رہے مقدین تہشدہ فیصلہ پدا سے بنائے پدا آف داد یا سے پدا یعنی یہ ہو کر رہے گا پدا کس کو کہتے ہیں فیصلہ ہونے کو اسی سے کیے تہشدہ بات ہے تہشدہ فیصلہ تو یہی والی آیت ہے جس کے بارے میں میں ابھی ذکر کر رہی تھی کیونکہ پیچھے جہانم کا بھی آیا کہ جہانم سب کو دکھائی جائیں گی گھٹنوں کے بل گرا گرا دیا جائیں گے جہانم کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے کہتے ہیں نا محاورہ پیروں کے نیچے سے زمین کا نکر جانا حیران ہو جائیں گی کی اس کے اندر جانے والے ہیں پھر ہر کوئی پل سرات رکھا جائے گا ہر کوئی اس کے اوپر سے گزرے گا کوئی کتنا بھی نیف ہو اپنے اپنے عامال کے اکارڈنگ گزریں گے جس کی جتنے اچھے عامال ہوں گے اتنی تیزی سے وہ پل سرات سے گزرے گا یہاں پر یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ تیہ ہے کہ ہر کوئی اس پر سے حتمی یعنی یہ فیصلہ حتمی ہے تیہ شدہ فیصلہ ہے ہر کوئی جہانم سے جہانم سے وارد ہونے والا ہے یعنی ہر کوئی اس پر سے گزرنے والا ہے اور کون اس میں جھوکا جائے گا کون اس کو پار کر لے گا یہ بات اللہ تعالیٰ کو اچھے سے پتا ہے کون کتنا متقی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سب سے بڑی کمی ہوتی ہے جب ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ نہیں پڑھ رہی اس کو نہیں سمجھ رہی اتنی درانے والی آیاتیں ہوتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے جو کی ہمیشہ کی زندگی ہے ہم تھوڑی سی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں اور وہ جو ہے مطلب وہاں پر جو ہے اپرا تفریقہ ماہ ہوگا آپ سو سکتے ہیں اب اگر امیجن کریں تو تھوڑا بہت امیجن کریں تو کہ اپرا تفریقہ ماہ ہوگا اور آج جہانم پہ سے گزرنا ہوگا اور اگر ہم دنیا میں بھی اگر ہم سوچیں کہ آگے کھائی ہے تو کیا ہم یا کھائی ہے اور اس کھائی میں آگ لگ رہی ہے تو کیا ہم اس پر جو ہے کود سکتے ہماری ہمت ہو پائے گی کودنے کی نہیں ہو پائے گی لیکن وہاں پر تو option ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہم جو ہے ایک ہی ہے کہ وہاں سے گزرو ہر ہر حال میں گزرنا ہے نیک لوگ تو بہت تیزی سے بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے کچھ لوگ تو آنکھ پل کے جھپکتے ہی یعنی وہ ایک پل کے جھپکیں گے اور وہ جنت کے دروازے کی طرف ہوں گے ایک دم وہ سرات پار کیونکہ ان کے آمال اتنے اچھے ہوں گے اور کچھ لوگ جائیں گے لڑکڑاتے میں جائیں گے کہ کچھ اچھے عمل کرے کچھ بڑے عمل کرے بس لڑکڑا لڑکڑا کر جائیں گے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ وہ کٹ کے گر رہے ہوں گے ہوا میں ہوں گے کہ پھر واپس اللہ تعالیٰ نے ان کو پھول سرات پر کر دیں گے کیونکہ وہ گر چکے تھے پھر وہ سمل گئے تو پھر اٹھ گئے اس طرح جیسے ہمار ہوں گے بلکل اس طرح وہاں سے وہ گزریں گے اسی کے بارے میں بتا رہی تھے جو صحابی ہیں عبداللہ بن رواہا جو کہ اپنی بیوی کے سکر پر گودھ میں سر رکھ کر سو رہے تھے اور ان کی بیوی بھی رونے لگی تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اچانک یہ بات یاد آگئی وَاِنْ بِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوحَا یعنی کوئی نہیں تم میں سے مگر وہ وارد ہونے والا ہے ہر کسی کو جہانم کے اوپر سے گزرنا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں مہاں سے نجات پاؤں گا یا نہیں مجھے پتا نہیں میں کیسے جگروں گا یعنی یہ تھا صحابی 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 جتنے بھی تھی اور جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں انکو اس بات کا ڈر ہوتا ہے ہمیں ہے کبھی ہمیں انپسو فتا کہ ہم کیسے گزریں گے پھول مشرات پر سے اس کو ہم کیسے پار کریں گے کبھی ہم نہیں سوچتے کتنے لوگوں کو یہ غم ہے اکر میں پھول مشرات پر سے کیسے گزروں گی کتنے لوگوں کو یہ غم یہ کہ مجھے اپنا راستہ آسان کرنا ہے کیسے آسان کروں وہ والا راستہ کیسے مشکل راستے کو آسان کروں ابو میسہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا پھر وہ رونے لگتے تو پوچھا جاتا آپ کیوں روتے ہیں تو وہ کہتے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جہانم پہ سے ہم وارد ہوں گے لہن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل پائیں گے یا نہیں نہیں نکل پائیں گے یعنی اس پھل کو پار کر پائیں گے یا اس پھل کو پار نہیں کر پائیں گے قیامت پیامت کے دن پھل سرات لایا جائے گا جہانم کی پشت پر رکھا جائے گا پیٹ کر جہانم کی ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ پھل سرات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ اس پر کاٹنے اس پر کاٹے اور آکڑے ہیں جو چوڑے ہیں اور ایسے تیڑے اور ایسے تیڑھے کاٹے ہیں جو جو کی جن کو جو کاٹے ہوتے ہیں جو ان کے پل سرات کے آس پاس جو ہم کہتے ہیں وہ کھونڈے لگے ہوں گے کاٹے لگے ہوں گے جن کو آکڑے کا آگیا حدیث میں تو وہ بھی جو ہے لوگوں کو روکنے کا کام کریں یعنی جیسے عمال ہوں گے لوگوں کے بیتے اگر جس کے برے عمال ہیں وہ بھی وہ بیچ میں آ جائیں گے اور ان کو روکیں گے تو آپ نے فرمایا ایسے تیڑے کاٹے ہیں جو نجن میں ہوتے ہیں اور جنہیں سادان کا جاتے ہیں یعنی بہت بہت ہی اچھے والے کاٹے جس کو پار کرنا مشکل ہو ایسے کاٹے ہیں پل سرات کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل سرات نصب کیا جائے گا یعنی گاڑا جائے گا جو اس طرح کی دھار اس کی طرح ہوگا یعنی جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے تو پریشتے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو مطلب اس کو کون عبور کرے گا یعنی اس کو کون پار کرے گا یہ کس سے پار کر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اپنے مقلوب میں سے جس کو چاہوں گا پار کروا دوں گا وہ کہیں گے تو پاک ہے اور ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسے کرنے کا حق ہے یعنی پریشتے جو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت ویسی نہیں کر سکے جیسے کرنے کا حق ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پھل سراز سے زیادہ بارید اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور اس کے دونوں طرف لوہے کے کنڈیاں ہیں اور پھل سراز سے گزرنے کی رفتار عامال کے اکورڈنگ ہوگی جیسے عامال ہوں گے ویسی ہوگی نہ شہر بیوی کام آئیں گے نہ اولاد کام آئے گی نہ کرنسی چلے گی صرف اور صرف عامال چلیں گے وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم ہمیں آپ وہاں یاد رکھیں گے یعنی رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں وہاں یاد رکھیں گے تو آپ نے فرمایا تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور ان میں سے ایک مقام پل سرا سے گزرنا ہے تو کس کو بچایا جائے گا صرف متقی لوگوں کو بچایا جائے گا آیت نمبر 72 میں دیکھیں سممہ پھر ننجی ہم نجات دیں گے نجات دیں گے یعنی ہم بچا لیں گے نون جیم یا نجا یونجی ہم بچا لیں گے اللہ دینہ ان لوگوں کو جنہوں نے اتقو تقوی کیا اتقا یتقی سے اتقو تقوی کیا وہ نظرو اور ہم چھوڑ دیں گے نظرو وزرا یزرو سے وزرا یزرو سے بنا ہے نظرو فیلے مزارے ہم چھوڑ دیں گے اس کے فیلے مزارے واؤ ذرا ہم چھوڑ دیں گے ظالمینہ ظالموں کو فیہا اس میں جسی ان گھٹنوں کے بل گرے ہوئے پھر سے ویا گیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے یعنی کن کو نجاہت دی جائے گی یہاں پر متقی لوگوں کو یہاں پر ساف ساف کہہ دے اللہ تعالیٰ نے تقوی متقی لوگوں کیونکہ متقی ہونا بہت مشکل کام ہے وہ ہونا پڑے گا اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا اور اس کے اندر کلیرلی سب بتا دیا کہ متقی لوگ متقی ہمیں کیسے بننا ہے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ ہمیں کی کیا کرنا ہے ہمیں نمازیں پڑھنی نمازوں کا حکم دینا ہے تقات ادا کرنی ہے نیک عمل کرنا ہے اور ہمیں خود بھی نیک عمل کرنا ہے دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے قرآن کی ایک ایک حکم پر ہمیں توجہ دینی ہے تو متقی لوگوں کو وہاں سے بتا لیا جائے گا وہاں کچھ لوگ دوڑ کے گزریں گے کچھ چلتے ہوئے کچھ گھسیڑتے ہوئے کچھ گھتنوں کے بل رنگ کے لئے جو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا جتنا نیک کام کرتا ہوگا اپنی نفس پر جتنا کنٹرول رکھتا ہوگا اتنی ہی تیزی سے وہاں سے گزر جائیں گے اور ظالم وہی رہ جائیں گے ظالم کٹ کے نیچے گر جائیں گے سرائے سیمنٹی تھری وَعِذَا اور جب تُتھلا پڑھی جاتی ہے یا تلاوت کی جاتی ہے عَلَيْهِمْ ان سب پر عَلَا بَلَسْهِمْ ان سب پر آیَاتِنَا ہماری آیتیں بَيَّنَا تِن وَازِ کلیر قَالَ کہتے ہیں اللہ زینہ وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا لِلَّذِينَا ان سے جو آمنو ایمان لائے آمنا یؤمنو کے بنائے آمنو ایمان لائے ایو کونسا الفریقینی دونوں فرقوں میں سے فریقین دونوں فرقوں میں سے فریقین آنی اور آنی والی عباس دول کیوں کیوں دونوں فرقوں میں سے خیرن بہتر ہے مقامم مقام میں یعنی مرتبے میں مقام میں وَاحسنُ اور بہت اچھا ہے احسن ہے اچھا ہے ندی ین مجلس میں ندی ین کس کو کہتے ہیں اسیمبلی کو مجلس کو نون دالیا سے بنائے ندہ پکارنے کو کہتے ہیں جہاں پر پکار کر سب کوئی کھٹتا کیا جائے ندی ین تو جب پڑھی جاتی ہے یہ جو ہے مجھول ہے قلاوت کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتی تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے خفر کیا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے کون سا دو فرقوں میں سے بہتر ہے مقام میں اور مرتبے میں بہتر ہے دارالارقم اچھا ہے یا یعنی دونوں مجلس میں جہاں پر اسیمبلی کی جگہ یعنی جو کی جو ترکہ ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جہاں پر جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یعنی ایک جگہ مشرقین ہیں منکرین ہیں کافرین ہیں اور دوسری جگہ مومین ہیں متقی ہیں پریزگار ہیں ان دونوں میں سے کون سا بیسٹ ہے ان دو مجلسوں میں سے کون کی مجلس بیسٹ ہے کافرین اور منکرین قرآن کریم کی وہ آیتیں سن کر جن میں اللہ تعالیٰ نے برا انجام اللہ تعالیٰ نے جد کا برا انجام بیان کیا ہے ہستے تھے اور غریب مسلمان سے مزاق بناتے تھے اور فخر سے کہتے تھے کہ ہم مال اور دولت میں اور عزت میں اور شہرت میں تم سے بڑھ کر ہیں تم ہر طرح سے مجبور ہو تم جو ہے تم جو ہے بہت زیادہ نیچے ہو اور ہم دیکھو تم سے ہر طریقے سے اوپر ہیں اور بہت سے لوگ ہم سے خوف کھا کر خوف کھاتے ہیں ہماری طرف نظر بھی نہیں اتھا کر دیکھتے ہیں دیکھو ہم جو ہے انعام جاپتر لوگ ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا جیا کہ جو ایمان والا ہے جو متقی ہیں وہ بیسٹ ہیں یا دو فرقوں میں سے مقام میں یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان لوگ ہیں وہ وہ ہیں دونوں میں سے کون سہی ہے اچھا کون ہے اس بات پر گوھر کرو وَقَمْ اور کتنی ہی کم یہاں پر پیشن کے لیے آیا ہے کتنی ہی اَحَلَقْنَا حَلَاقْ کر دی ہم نے اَحَلَقْا يُحْلِقُو سے بنائے اَحَلَقْنَا ہم نے حَلَاقْ کر دی قَبْلَهُمْ ان سے پہلے مِنْ قَرْنِنْ اُمَّتِ ہُمْ قَرْنُ کہتے ہیں جنوریشن کو اُمَّتوں کے لیے بھی آتے ہیں جنوریشن کے لیے بھی آتا ہے ہُمْ وہ اَحَسَنُ زیادہ اچھے تھے جیسے اَخْبَر ہوتا ہے نا بہت بڑا اَحَسَن زیادہ اچھے تھے اَسَاسَن سازو سمان میں اَسَاسَن کہتے ہیں دنیا کا سمان جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اَلِف سَاسَا اس کے روٹ لیٹر ہے وَرِعِيَن اور دکھاوے میں نشو نمع میں رِعِيَن رَعَا سے بنا ہے نا رَعَا دیکھنے کو کہتے ہیں اپیرینس کے لیے آیا ہے رِعِيَن رَعَا اَلِف یا سے بنا ہے یعنی دکھانے میں نمائش میں دکھاوے میں یا نمائش میں کون زیادہ اچھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کتنی ہی ہم نے آپ سے پہلے امتیں ہلاک کر دی جنریشنز ہم نے آپ سے پہلے ہلاک کر دی کیوں ہلاک کر دی اور کن کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے ساز و سمان میں بھی زیادہ تھے ہر چیز میں تم سے زیادہ تھے یعنی کیونکہ پہلی جتنی بھی قومیں تھیں وہ مشرقین مکہ سے زیادہ بڑھ کر تھی وہ ان سے زیادہ ڈیولپ تھی ان سے زیادہ مالدار تھی دنیا کا سارا سمان تھا عشرت سب دیا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور بہت زیادہ انہوں نے نافرمانیا کی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہنے ان سے پوچھو تم سے پہلے ہم نے کتنی بستی ہلاک کر دی وہ بھی جو ہے اپنے آپ پر فخر کرتے تھے گھمنڈ کرتے تھے اور جو ہے جبکی تم سے زیادہ تھے تم تو کچھ بھی نہیں ہو کیونکہ مشرقین مکہ یہ کہتے تھے لیکن ہم دیکھو ہمارے پاس سب کچھ اچھا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لوگ ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا تو اللہ تعالیٰ کہنے تم سے پہلے بھی بہت اچھے لوگ آئے تھے ہر طریقے سے تم سے زیادہ اچھے تھے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مختلع کر دی تو ہمارے پاس اگر مال ہے دولت ہے سب کچھ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگانا چاہیے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں ادھر وائز وہ ہم سے چھن جائے گا کیونکہ ہم فضور خرچیاں بہت کرتے ہیں ہم ظلم زیادہ کرتے ہیں ظلم کیا ہوتا ہے ظلم ہر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اپنی ذات کے ساتھ ظلم دوسروں کے ساتھ ظلم ہم بہت زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کی سخت پکڑ لیں گے اچھے لباس اچھا رہنسین اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا کوئی مقام نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم اور شکلوں کو نہیں دیکھتا مال کو نہیں دیکھتا دولت کو نہیں دیکھتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں انسان کے دل کو دیکھتے ہیں اس میں کتنا تقویٰ ہے اور آمال کتنے اچھے ہیں کون کیا کام کر رہے ہیں آیت نمبر سیونٹی فائی کھل کہہ دیجئے من جو کانا ہے فی دلالتی گمراہی میں دلالت کہتے ہیں گمراہی کو گمراہی میں فل یمدد فل یمدد تو ضرور ڈھیل دیتا ہے فا مطلب تو لام مطلب ضرور یا چاہیے کہ یمدد ڈھیل دینا مدہ یمددو سے بنائیں یمدد یہ پہلے مزارے ہے تو اس کا ہوگا تو ضرور وہ ڈھیل دیتا ہے لہو اسے الرحمانو رحمان مدن خوب دھیل دینا مدن خوب دھیل دینا یہ بھی جو ہے مزدر حتی یہاں تک کہ ازا جب راہو وہ دیکھ لیں گے راہا یراہ سے بنائیں راہو پہلے ماضی ہے ازا کی وجہ سے پہلے مزارے ہو رہے ہیں جب وہ دیکھ لیں گے ماجو یعدونا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں وعدہ یعیدو سے اور یہ جو ہے یعیدو مجرول ہے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں مزارے مجرول امہ یا تو عذابہ عذاب ہو با امہ اور یا ساعتہ قیامت ہو فسا یعلمونا تو جلد ہی وہ جان لیں گے علیمہ یعلمو سے فا مطلب دو تین مطلب جلد ہی یعلمونا وہ سب جان لیں گے من کون ہے ہوا وہ شر بترین شر شر کہتے ہیں برے کو بترین مقانا مقام میں وعدعفو اور بہت کمزور دعیف دعا دعا انفاسی عدعفو بہت کمزور جیسے اکبر بہت بڑا ایسے عدعفو بہت کمزور جندن لشکر میں جندن کہتے ہیں گروپ کو لشکر کو فورسز کو بسکلی فورسز کو کہا جاتا ہے جندن تو کہہ دیجئے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو گمراہی میں ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے ہیں یعنی جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیونکہ مشرقین مکہ کیا کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس مال ہے دونت ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے نراز ہوتے شرک کرنے پر یہ سب چیزیں کرنے پر تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب چیزیں بھی نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ لوگوں کو ہم ابھی بھی ڈھیل دے رہے ہیں جب عذاب کا مکرر وقت آ جائے گا چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ دولت اور شہرت اور تمہارے جو فورسز ہیں تمہارا جو جتھا ہے وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا بلکہ اصل دولت اصل ایمان بلکہ اصل دولت کیا ہے ہمارا ایمان بلکہ اصل دولتے ہیں ابھی بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں کتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں دنیا میں بھی عذاب ملے آخرت میں بھی عذاب ملے یا پھر وہ صدھر جائیں دو ہی کام ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اچانک نہیں پکڑتے پھر جب پکڑیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارا لشکر زیادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت